کوویندر گپتہ کا بیان پارٹی بیان نہیں ہے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ سستی شہرت کے لیے ایسے حربے آزما رہے ہیں جو مکشمیر کا امن کچھ لوگوں کو راس نہیں آرہا ہے ترنچو شپیان میں گئے ریاستی مزدوروں کو گولیوں کا نشانہ بنانے پر شپیان میں عوام کا اتجاج ملوث لوگوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کشمیریت کو بدنام کرنی کی ہو رہی ہے کوشش جمع کشمیر کی سڑکوں پر حادثات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری کشتوار میں ٹپر حادثے کا شکار تین مزدور از جان گاندربل حادثے میں دو ہوئے زخمے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نیوز ایٹ سکس دیکھ رہے ہیں گولستان کے سرینگر سٹیڈیو سے براہ راست اپنے میزبان سیدرو فاروق کے ساتھ ناظرین نیوز ایٹ سکس میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچائیں گے بات چلڈرن ہاسپٹل ویمنا کی بھی کریں گے کیونکہ اندر بتایا جارہا ہے کہ بچوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور انتظام یا کاموش بیٹھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی معاملات رہیں گے لیکن سپیشل ریپورٹ کے آغاز میں ہی بات کریں گے جمہو کشمیر بی جے پی کے انچارج ترنچگ آج کشمیر میں تھے وارد کشمیر ہوئے تھے اور یہاں پر انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کی اور میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ترنچگ نے کہا شپیان معاملے کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں ان کو سخت سزا دی جائے گی کیونکہ سرکار کا جو عام لوگوں کے حوالے سے جانمال کے تحفظ سرکار کی پریارٹی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر کچھ لوگوں کو امن راست نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں کشمیر کی شانتی کو نظر لگانے والے بکشے نہیں چاہے کائرہ نہ پورن گھٹنا ہے یہ جو لوگ ایسی گھٹنائیں کر رہے ہیں وہ بکشے نہیں جائیں گے ہمارے لیے عوام کی زندگی بہت مہت پورن ہے جی ٹونٹی کی سفلتہ اور جس طرح یہاں شانتی ہوئی ہے ٹوریزم بڑا ہے جن کے لیے ٹیروریزم ایک انڈسٹری کی طرح تھا وہ بکھلا رہے ہیں وہ جنسیاں جنہوں نے جمہو کشمیر کو یود کا میدان بنا رکھا تھا وہ پاکستان کی ایجنسیاں آج یہاں فیل ہوئی ہیں پاکستان کے پیٹ میں دھرد ہے کہ جمہو کشمیر جسے ٹیروریزم کیپٹل بنایا تھا آج مریندر مہودی جی کے نیتریتوں میں وہ ٹوریزم کیپٹل بن گیا ہے اس لئے وہ ایسی گھٹنائیں کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اس کی کٹھور چپکتوں میں نمدہ کرتی ہے کنڈیم کرتی ہے جمہو کشمیر کی شان تیرہ جلائی یعنی کل کے دن کے حوالے سے بھی ترنچ جگ سے پوچھا گیا ہے کہ کل تیرہ جلائی کا دن تھا پر مزار کے اردگرد قدگنے لگائی گئی تھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس کے ساتھ محبوبہ مفتی پیڈی پی صدر کو گھر میں خانہ نظر بند رکھا گیا تھا عمر عبداللہ کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملی حالانکہ وہ پیدل ہی آفیس پہنچے تھے اس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ سرکھیوں میں رہنے کے لئے ایسے ڈرامے کر رہے ہیں عمر عبداللہ کو پیدل چلنے کے بعد ہی یہاں کے سڑکوں کا حال پتا چلا ہوگا جمہو کشمیر کے ماحول کو خراب کرنے میں عمر عبداللہ خاندان مفتی خاندان اور گاندی خاندان نے بڑا رول نبایا ہے یہاں کی جو فور میں چیپ میری ان کو حاو سے رسکا گیا آرے پیدل چل رہے ہیں ایسے بینہ سکیورٹی کے نکلے کیونکہ ان کو وشواس ہے کہ دیش کے اندر نریندر مہدی جی کی سرکار اور یہاں سرکشہ جنسیاں سرکشہ کرنے کے لئے کٹی بد ہیں اس لئے وہ گھر سے نکلے اور محبوبہ جی تو اندر سے دروازہ بند کر کے کود ہی کھٹکاری ہیں کود ہی بند کیا ہے وہ ایک ڈراما ہے سرکیوں میں رہنے کے لئے اکھباروں میں چھپنے کے لئے وہ ڈرامے باجی کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر عمر صاحب کو کوئی روک نہیں رہا پیدل چلنے سے تو آپ کو کیوں روکے گا کوئی یہ گمراہ کر رہے ہیں اور اپنی نیو سنس ویلیو کریٹ کر رہے ہیں یہاں ترنچنگ سے پوچھا گیا کہ اگر بارتی اجنتہ پارٹی ہر بار کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کے حکم ہیں جو انیس سو اکتیس تیرہ جولائی کو ہوا تھا وہ بھی جمہوریت کے لئے ہوا تھا پھر آج وہ جمہوریت کے لئے لڑنے والے مرنے والے کیسے گدار ہو گئے کیسے دیش دروہی ہو گئے کیونکہ کویندر گپتہ کے بیان پر انہوں نے کہا کہ وہ ان کا ذاتی بیان ہے وہ پارٹی کا بیان نہیں ہے بارتی اجنتہ پارٹی جمہوریت کے حق میں ہے اور ہم کسی کو دیش دروہی نہیں کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی کے لئے ہمارے گئے تھے وہ بھی تو ڈیموکریسی کے لئے ہمارے گئے تھے تو ہم ڈیموکریسی کے سمرتھن میں ہیں تو آج وہ دیش دروہیت کیسے ہوئے ہیں کون کہہ رہے ہیں دیش دروہیت آپ کی ایک لئے رکمندر گپتہ ایسا ہے کہ پارٹی کا بیان پارٹی کا بیان ہوتا ہے اور ہم جنتہ کے ساتھ ہے لیکن کوئی بھی ویقتی یہ بھول نہیں سکتا ہے کہ عبداللہ پریوار نے مفتی پریوار نے اور گاندی نہری پریوار نے جمہور کشمیر کو دہکتے ہوئے انگہاروں پر جمہور کشمیر کے اندر اسمبلی انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے بی جی پی کو کسی کا ڈر نہیں ہے کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر جو کہ اب عدالت میں ہیں وہ رول بیک نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر ان کا بروسہ ہے جو کچھ فیصلہ سرکار نے لیا ہے اس کو رول بیک عدالت سے نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر کے لوگوں کو جو زنجیروں میں باندھا گیا تھا وہ زنجیرے موجودہ سرکار نے توڑی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ڈی پی کے ساتھ سرکار بنائی ہے ہم نے کامن مینیمم پروگرام کا اتحاد ضرور کیا تھا لیکن جمہور کشمیر کے امن کے لیے ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا ہم جمہور کشمیر کے امن کے لیے آگے ہی بڑے ہیں چیف نیسر گھر سے پیدل چل گیا تھا اگر حالات اتنی ہی ٹھیک ہے وہ پیدل آ رہا ہے کہ میں نے کسی کھو گیا تو الیکشن کیوں نہیں کر آتے ہیں الیکشن تو سمجھ پر ہوں گے چندہ مت کریے کی پارٹیاں بولے بی جے پی ڈر رہی ہیں ہمیں کس سے ڈرنا ہے ان سے ڈرنا ہے جو اندر سے گیٹ بند کر کے دروازہ کٹ کٹ آ رہے یا ان سے ڈرنا ہے جن کے دامن کشمیر کے ناغریکوں کے خون سے بھرے ہیں میں پچھلے چار سال ہوگے چار سال 2019 میں اگست میں 372 ٹوٹا تھا کن ملا کر چار نردوش ناغریکوں کی ہتیا ہوئی اور اس کے لیے بھی ایڈمیشریشن نے مافی مانگی ہے سارو جنیک مانگی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ صاحب سے آپ بھی رہے چھٹکو عبداللہ بھی رہے دونوں رہے ہیں مکہ منتری مفتی صاحب بھی رہے ہماری بہن محبوبہ بھی رہی دونوں بتائیں کتنے آم ناغریک مرے ہیں اور اس کے لیے کون جنمیوار تھا عمر صاحب سرکیاں مت بٹو رہیے جنتا کا دل جیتی ہے جنتا کا دل میں گھرینہ ہے آپ کے بردی سر آخر میں جاننا چاہیں گے آپ نے آرٹیکل 370 کا ذکر کیا ہیئرنگ ہونے والی ہے دو عباسد کو حتا اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا ایسے کہ مجھے پورا وشواس ہے دیش کے نیائلے پر کہ وہ جمہ کشمیر کی جنتا کی جو بیڑیاں تھی زنزیریں تھی یہاں کے وکاس کو یہاں کے ناغری کو کے عدکاروں کو جن زنزیروں سے باندھ رکھا تھا وہ 370 اور 35 سے کے مادرنس ہم نے توڑی ہیں دیش کا نیائلے چنتا کے ساتھ کھڑا ہوگا عوام کی ساتھ کھڑا ہوگا اور 370 پر جنتا کو جو سہولتیں ملیں وہ جاری رہی ہیں اور 375 سے کا کل شام دیر گئے شپہیان میں گیاستی مزدوروں کو گولیوں کا نشانہ بنا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا ہسپتال میں زیر علاج ہے سیاسی سماجی اور ہر ایک طبقے سے وابستہ لوگوں نے اس واقعے پر مزمت کی ہیں آج نماز جمعہ کے بعد شپہیان کے مینچوک میں عوام سڑکو پر آئی لوگوں نے احتجاج کیا اور لوگوں نے کہا کہ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہے ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے ان کو سخت سزا ملنی چاہیے اس طرح کے واقعات سے کشمیریت کو بدنام کیا جا رہا ہے یہاں کے بائی چارے کو توڑا جا رہا ہے روڈوں پہ آگئی کیونکہ یہی جنیون ہماری ڈیمانڈ رہے گی کیونکہ کاتلوں کو سزا دو کیونکہ کل ہمارے بائی آئے تھے یہاں پہ مزدوری کے لیے آتے ہیں کیونکہ کسی کا روزگار ہوتا ہے ہمارے بائی باہر جاتے وہاں کے بائی یہاں آتے لیکن اگر اسی طرح یہ کام چلتا رہے گا تو ہماری اس برادری کو بنے گا کیا لیکن ہم نعرہ دیتے ہیں مسلم ہندو اتحاد تو یہ کس کا نعرہ ہے لیکن ہماری یہی رکسٹری کی ڈسٹک ایڈمیسٹریشن سے خاص کر پولیس انتظامیہ سے ایسے جو جرام پیش افراد ہیں ایسے خلاف آپ سخت ہو جائیے ان کے خلاف آپ سخت سے سخت کاروائی کریے تاکہ یہ اس سوسائٹی میں ایک ناسور ایسا ہے اس کو آپ اس سوسائٹی سے دفع کیجئے تاکہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شانبہ شانہ کھڑا ہے کیونکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کیونکہ اگر یہ کل ان کے ساتھ ہوا آنے والے دنوں میں کسی اور کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے سب انہیں کہا کہ ہم برپور معظمت کرتے ہیں کہ انوشنٹری جو یہاں واقع ہوتے ہیں ہم اس کی معظمت کرتے ہیں آگے یہ نہیں ہونا چاہے ہمارا بائیچارہ رہا ہے سیدیو سے ہندو مسلم سکیتات اور ہم پیس چاہتے ہیں ڈیولرمنٹ چاہتے ہیں ہم پرزور الفاظ میں اس کی معظمت کرتے ہیں کیونکہ یہ جو کل بے گناہ ہمارے بائی جن کو زخمی کیا گیا مارنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ایک ایسا کشمیریت کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے ترکی اور جمہو کشمیر کے اندر سڑکوں پر حادثات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری رہا آج کے دن بھی حادثات ہوئے خطہ چناب کے کشتوار زلے میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں تین مزدور از جان ہوئے حالکہ ان کو اسپتال بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے جہاں پر ان کو ڈاکٹر نے مردہ قرار دیا ہے اس کے بعد وہاں پر لوگوں کی کافی بیڑ جمع ہوئی اس حادثے کی جگہ پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیرو پاور پروجیکٹ جس پہ کام چل رہا ہے وہاں پہ ایک ٹپ پر گہری خائی میں گرنے سے یہ تینوں مزدور از جان ہوئے یہ ایک بڑا انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوئے جس میں ایک کیمپر گاڑی ہے جو کی بریک نہیں لگنے کے کارنٹ وہ بیسیکلی گاڑی پڑھٹی اور جو راستہ تھا وہ پیرو پروجیکٹ کے راستے میں وہ جا رہی تھی کام کرنے تینوں کے تینوں ان کے ایمپلوئیز تھے اور اس میں ان تینوں لوگوں کی جان گئی ہے ایک جن کی جان گئی ہے وہ درگام ایریہ سے تھے اور باقی دو ناکسینی سے تھے تو ابھی کا جو اپ ڈیٹ ہے اس میں ان کی باڈیز کو ادھر لیا گیا ہے اور تینوں براڈ ڈیٹ تھے تو براڈ ڈیٹ لانے کے بعد ابھی جہاں پہ بوسٹ مورٹم ہوں کے باڈیز کو ایمیڈیٹ لی ہنڈوور کیا جائے گا ہماری ریڈ گراوز کی ٹیم پولیس کے ساتھ کوڈینیٹ کر رہی ہے تاکہ جو بھی ان کو فائنینشل اسسٹنس اور سپورٹ ہوگا ہم لوگ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے ابھی اس میں اپ ڈیٹ بھی کیے اور موقع پہ جا کے جہاں بھی ایکسیڈنٹس کے کارن ہیں ناظرین بات زیرہ چلڈن ہسپٹل بیمنا کی کریں گے بیمنا ہسپٹل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سینئر ڈاکٹرز نہیں بلکہ جونئر ڈاکٹرز کے رحم کرم پر اسپٹال کو چھوڑا گیا ہے اور اسی وجہ سے اسپٹال میں داخل بچوں کی بڑے پیمانے پر اموات ہو رہی ہے گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران چھے سو دس بچے فوت ہو چکے ہیں اس اسپٹال کے اندر میڈیکل کانسل آف انڈیا کے قوائد و زباید کے مطابق اسپٹال میں قائم ہر شعبے کی چوبیس گھنٹوں میں موجودگی لازمی قرار دیا گیا ہے لیکن چلڈرن ہسپٹل بیمنا میں چودہ شعبے جات میں چھپن اسامیوں میں سے بیالیس اسامیاں خالی پڑی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات بنے ہیں جو ریپورٹ سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ ماہ کے اندر چھے سے اسے زیادہ زائد بچے جن کی موت ہوئی ہیں اور ریزنز جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو سینئر ڈاکٹرز وہ ایویلیبل نہیں ہیں پروفیسرز ایویلیبل نہیں ہیں جونئر ڈاکٹرز کو اسپطال کے اندر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال اسپطال کے اندر پائی جا رہی ہے حالکہ جو انتظامیاں ہسپٹل کی ہیں وہ کاموش بیٹی ہیں پر جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں اس طرح کے ان کے شہافات کیے گئے ہیں فیصل ریاض جو رہے ہیں میرے ساتھ فیصل ریاض سے تفصیلات لینے کی کوشت نہیں ہے فیصل آپ کا خیر مقدم ہے آٹھ ماہ کے اندر چھ سو دس بچوں کی موت ہونا کم نہیں ہے یہ ایک بڑا معاملہ ہے اور ریزن جو بتائی جا رہی ہے کہ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں جو پروفیسرز ہیں اسٹرین پروفیسرز ہیں وہ زیادہ ایویلیبل نہیں رہتے ہیں جونئر ڈاکٹرز کے رحم کرم پر ہی اسپطال کو چھوڑا گیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے اس ہسپل کو سنوار سے شپٹ کیا گیا تھا اس کے بعد ہی لوگوں کو شکایتیں جو ہے لگاتار سامنے آئی تھی جاہے وہ میڈیکل شاپ کے حوالے سے ہو یا ڈاکٹرز کے ایویلیبلٹی کے حوالے سے ہو تو یہ پہلے ہی آٹھ مہینے جس کے ریپورٹ سامنے آئی ہے آٹھ مہینے میں قریباً چھ سو دس کے قریب جو بچے ہیں ان کی امواتیں ہوئی ہیں اور یہ بھی وہاں سے خبریں آ رہے ہیں کی قریباً جو بھی میکسیم ہائر پوسٹس ہے وہ ابھی خالی ہے اور جو ہسپلت ہسپتال ہے اس کو جونئر ڈاکٹر کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا یعنی جو بھی سینئر ڈاکٹر سے وہ وہاں پہ آئیویلیبل نہیں ہے جب اس میں تھوڑی بہت انویسکیشن دیکھتے ہیں تو کیوں ہیں نہیں ہے تو پتا یہ چلتا ہے کہ جو یہ سوپر سپیشلٹی ہسپلٹی ہسپلٹر ہے جس میں سارے ڈپارٹمنٹس بچوں کے حوالے سے رکھے گئے ہیں قریباً سولہ کے قریب ڈپارٹمنٹس ہے وہاں پہ اور سولہ میں سے ایسے چودہ ڈپارٹمنٹس ہے جن کے چھپن جو ایسے پروفیسر کی اسام ہے اس میں سے بیالیس اسام ہے جو ہے وہ خالی ہے جو کہ ابھی تک جو ہے خالی پڑی ہوئی یعنی سینئر ڈاکٹر جو ہے وہاں پہ نہیں ہو تو ریزن اب یہی ہے سامنے آ رہا ہے کہ ایویلیبیلٹی ہونے کی وجہ سے پوشٹس ویکٹ ہے لیکن جو ڈاکٹرز کی تائنات یہ وہ نہیں کی جا رہے جس کے وجہ سے نیگلیجنس ہو جاتی ہے اور بچوں کی جو ہے موت بھی سامنے آتی ہے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دوں جیسے کی ہسپلٹ بنانا شروع ہوا تھا آج سے بلکل دس سال پہلے ایک سو کرو روپائی کا پروجیکٹ ہے اور اس اس ٹائم بھی ایک ریکروٹمنٹ پروسٹر نکالی گئی تھی کہا گیا تھا کہ ہوسٹل کے لیے ساڑھے چار سو پیرامیڈکل سٹاپ جو ان کو تائنات کرے گئے لیکن دس سال ہوئے ہیں ابھی تک وہ ریکروٹمنٹ پروسٹر آگے نہیں بڑی ہے اس میں جے کے پی ایسی کو کچھ پوشٹر دیا گئے تھے ایس ایس آر بھی کو کچھ پوشٹر دیا گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے یہ پانچ سو بیڈر ہوسٹل ہے اس میں جو ہے مین پاور ٹھیٹھا کرے گا اور اس کے ساتھ سب مشینری بھی لائیں گی نہ ہی ابھی تک وہاں پہ سیٹی سیکین کی مشین ہے اور جو باقی جو جڈی ٹیکنیل لالج ہے وہ وہاں پہ انٹرڈوز نہیں کرائے گی اور نہ ہی اس کے ساتھ جو سٹاپ ہے اس کی بھی کافی حد تک کمی ہے کیونکہ جو سنوار میں جو ہوسٹل ہے وہ دائی سو بیڈر ہی تھا اور وہاں پہ دائی سو بیڈر کی جو ہے کیپیسٹی تھی پیرامیڈکل سٹاپ کی لیکن جو بیمنہ میں ہوسٹل ہے وہ پانچ سو بیڈر ہے وہاں پہ پانچ سو بیڈر کے حساب سے ہی پیرامیڈکل کی ضرورت ہے لیکن ابھی بھی وہاں پہ جو پرانا سٹاپ جی بی پانت کا سنوار کا ہے وہی وہاں پہ ابھی بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور جو نئی ریکروٹمنٹ ساڑھے چار سو سٹاپورز کی ہونے والی تھی وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی حالانکہ اس کے علاوہ فیصل ایک چیز جاننا چاہوں گا جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ریپورٹ میں جو کہا گیا ہے کہ سینئر ڈاکٹرز ایویلیبل نہیں رہتے ہیں جونئر ڈاکٹرز پہ ہی اس اسپطال کو چھوڑا گیا ہے کیا وہاں پہ سینئر ڈاکٹرز کو تائنات نہیں کیا گیا ہے ابھی تک یا جو تائنات ہوئے ہیں وہ وہاں پہ پر آپرلی ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں کیا اس طرح کا کوئی یہ ہے یا ابھی سینئر ڈاکٹرز کو پوری طرح تائنات نہیں رکھا گیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دائی سو بیڈڈ اور پانچ سو بیڈڈ اسپطال میں سٹاف کی سٹنگت بڑھانی تھی جو ابھی تک نہیں بڑھ پائی ہے دیکھیں بلکل آپ کو میں بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سوالات اٹھائے تھے کہ اگر آپ کو ہسپل شفٹ کرنا ہے تو آپ پہلے ساری فیسلٹیز وہاں پہ رکھئے یہ خالی ڈاکٹرز کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہے دوسرے سائٹ سے یہ بھی ریکھنا ہے یہ بچوں کا خاصل ہے اور بچوں کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے جب بچوں کے لئے آپ کو اس پاس سینئر ڈاکٹرز نہیں ہے تو یہ آپ خود ہی دھگا سکتے ہیں یہ جو ساری فیسلٹی فیل ہے اب وہاں پہ تائنات کیوں نہیں ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ریکروٹمنٹ پروسس ہے اس وقت وہ رکی ہوئی ہے کیونکہ ریکروٹمنٹ میں کچھ ایسے مسئلے سامنے آئے سامنے آئے جس کے بعد ریکروٹمنٹ پروسس جو ہے وہ بند ہو گئی ابھی ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہے لیکن اسی کا نتیجہ ہے کہ اب آپ دیکھیں بچوں پہ بھی آن پڑی ہے ابھی تک یہ پروپرلی سمجھ نہیں آ رہا ہے نہیں پروپرلی یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ کیوں وہاں پہ یہ بیالیس پوسٹے ابھی بھی کھالی ہے جو کی بڑی امپورٹنٹ اسامیہ وہاں پہ ہے جبکہ بچوں کا ہسپل ہے وہاں پہ ایویلیبلٹی ہونی چاہیے تھے ان ڈاکٹرز کی جو کی پہلے ہی کہا گیا تھا کہ ہم یہ سپر سپیشلٹی ہسپل ہوگا یہاں پہ کسی قسم کی پروپلی نہیں ہوگی لیکن پروپلی ابھی بھی ہوتی ہے آئے دن وہاں سے ہمیں بھی فون آتے ہیں کہ ہمیں جی ٹکٹ نہیں وقت پہ ملتا ہے بیڈ زیادہ بہت ہے کاؤنٹرز کم لگے ہوئے ہیں ڈاکٹرز کم ہیں میڈیکل شاپ نہیں ہے آنے جانے میں ہمیں پروپلی ہو رہے ہیں اس طریقے کی شکایتیں لگا تر وہاں پہ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں وہ پانچ سو بیڈ ہسپل ہے سوپر سپیشلٹی ہسپل ہے سو کرو روپے سے بنا ہے لیکن ابھی تک بہت بہت شکریہ فیصل تفصیلہ دینے کے لیے بیمنا کا چلڈرن ہسپل ایک بڑا ہسپل بنا گیا ہے پانچ سو بیڈ ہسپل ہے لوگوں کو توقع تھی کہ اس ہسپل کے بننے کے بعد شاید کوئی بہتری نظر آئے گی اور جو بچے چھوڑے بچے ہیں جن کا وہاں پہ علاج ہو رہا ہے ان کو بہتر علاج ملے گا پر اتنا بڑا انفرسٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے ڈائیو سو سے اس کو پانچ سو کر دیا گیا ہے چلڈرن ہسپل کو پر آٹھ ماہ کے اندر چھے سو دس بچوں کی اموات ہوئی ہے کیونکہ ریپورٹ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جونئر ڈاکٹرز وہاں پہ تائنات رکھے گئے ہیں سینئر ڈاکٹرز ایویلیبل نہیں ہیں ناظرین پلواما کے ٹینگ پونہ علاقے سے آج ایک خبر سامنے آئی ہے جہاں پہ ایک گورنمنٹ پرامری سکول کے استاد کو جو ہے گرفتار بھی کیا گیا ہے اور فلحال ان کو سسپنڈ بھی کیا گیا ہے خبر یہ ہے کہ ایک استاد نے وہاں پر ایک چھوٹی بچی کے بال کاتے ہیں یعنی جو الکی جی آف یا نرسری فرسٹ میں جو بچی پڑ رہی ہے اس کی عمر کیا ہوگی اس کے بال کاتے ہیں اس خبر کے دو پہلو ہے ایک تو یہ کہ سرکار نے اس کو سیریسلی لیا ہے کہ کیوں بال کاتے ہیں اور اس کو سسپنڈ کیا گیا ہے اور پھر اس کے خلاف بازر طور پر کیس چلا گیا ہے جس کے بعد ان کو پولیس نے اس استاد کو گرفتار بھی کیا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس نے گھر میں بال کاتنے نہیں دیے اور استاد نے شفقت سے اس کے سکول میں بال کاتے ہیں یہ جس کے بھی چھوٹے بچے ہیں وہ یہ محسوس کر سکتا ہے تو چاہیے تھا کہ اس خبر کے دونوں پہلو کو دیکھا جائے پر ایک استاد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے سکول انتظامیہ نے اس کو سسپنڈ کیا ہے کہ آپ نے چھوٹی بچی کے بال کیوں کاتے ہیں دونوں پہلو کو نظر میں رکھ کے ہی شاید اس پر سرکار کو یا انتظامیہ کو یا محکم تعلیم کے ذمہ داروں کو فیصلہ لینا چاہیے تھا چیپ ایڈیوکیشن آفیسر نے اس معاملے پر بات کی کہ انہوں نے سسپنڈ کیا ہے اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں چیپ ایڈیوکیشن آفیسر پلواما آپ کی نظر کرتے ہیں سوسناک واقعہ ہے یہ ایک سکول کے اندر ہوا ایک ٹیچر کے ہاتھوں اس طرح سے ایک چھوٹے بچے کے بال کاٹے گئے اس کی امبیرسمنٹ ہوئی اس پر فورن ہی ایکشن آدمیسٹیشن نے بھی لیا اور ہم نے بھی فورن ہی اس کو سسپنڈ کیا اور اسی دوران پولیس بھی ان کو بھی رپورٹ مل گئی تھی اور اس کو جو ہے پولیس نے بھی کئی دفعات کے تحت جو ہے اس کا کیس درج کی افائیہ درج کی ہے اور اس کو وانڈر کا سٹڈی لے لیا ہے اور ابھی بھی وہ وانڈر پولیس کا سٹڈی ہے اور ہم نے بھی اس کی ایک رکواری کمیٹی بنائی ہے لیکن ہم نے سردست کیونکہ اس کے افینس کے لیے اتنا کافی ہے کہ بچی کے بال کاٹے گئے ہیں اور جس کے لیے اس کو بچی کو کاٹے گئے ہیں سلینا جیسی ساتھیہ ابھی تک کے نیوز ایٹ سکس میں بس اتنا ہی آپ گلستان نیوز کے ساتھ جڑے رہے گلستان نیوز پہ خبروں کا سلسلہ جائے رہے گا ابھی تک کے لیے اپنی میزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار